بچے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کے جو اسادزہ تھے ٹیچرز تھیں جو خواتین ہیں یہاں پر وہ بھی شدید پریشانی کے حال میں یہاں پر مجود تھی لیکن ٹرانس فارمر لگ گیا ہے جب ہم نے لاس ٹیم خبر بریک کی اسی وجہ سے ہمیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اب یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر اچھی سہولیات اچھی چیزیں محسر کریں صرف باتیں نہ کریں اور نفری اتنی کم ہے کہ وہ یہاں پر صحیح طرح سے سکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کو نہیں ادا کر سکتے ان کے وسائل کم ہیں وہاں پر سب پر سہولیات ہونی چاہیے یہ فانٹز ہیں گورنمنٹ خرچ کرتی ہے مگر وہ جاتے کہاں ہیں یہ سب کو پتا ہے کہیں پہ بھی ڈریں گے نہیں جھکیں گے نہیں ظالم کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہوں گے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں فائد سکتائی ناظرین آج میں اسی سکول کیا کے کھڑا ہوں جس کا ٹرانسفر میں تقریباً گزشتہ تین سالوں سے یہاں پر اترا پڑا تھا اور اس بچے جو یہ سکول ہے اس میں تقریباً پانچ سو سے ساتھ سو کے قریب یہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑتے ہیں اور تین چار سالوں سے وہ بغیر کسی بجلی کے پنکھوں کے پانی کے نلکوں کے یہاں پر جو تعلیم حاصل کر رہے تھے اور بچے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کے جو اسادزہ تھے ٹیچرز تھیں جو خواتین ہیں یہاں پر وہ بھی شدید پریشانی کے حال میں یہاں پر مجود تھیں لیکن ٹرانس فارمر لگ گیا ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ یہ جو ٹرانس فارمر ہے اس کی حفاظت کے لیے جو سی او ایڈوکیشن ہے یہ ایڈوکیشن فروز والا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے یا سکول کی جو حفاظت کے لیے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں اسی حوالے سے جب ہم نے لاس ٹائم خبر بریک کی اسی وجہ سے ہمیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تو لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑے خوشی کا دن ہے اور جو میری کمائی تھی جو میری محنت کی جو میں نے یہاں پر کی وہ یہ ہے کہ اس سکول کا ٹرانس فارمر لگ چکا ہے اور میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی اسی حوالے سے میرے ساتھ جو سابق صدر فروز والا بار رانہ بابر صاحب مجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں کئی دفعہ ان سے بھی ہمارے جو ہے اس معاملے پر ان سے بات ہوئی انہوں نے بھی اس معاملے میں بڑی کوششیں کی تو ان سے بات کرتے ہیں کہ آج جب ٹرانس فارمر لگ گیا تو وہ بابر صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں جی بابر صاحب آپ ٹرانس فارمر لگ چکے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹرانس فارمر تو لگ گیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فائز چکتا ہی چونکہ یہاں اسی علاقے رانہ ٹون میں رہتے ہیں اور میں بھی اسی علاقے رانہ ٹون سے بلانگ کرتا ہوں اب یہ بات یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کوششیں کی بہت اس پہ انٹرویو بھی کیے فائز نے اور اس پہ کافی زیادہ جھگڑے بھی اور یہ وہ سارے معاملات بھی رہے بات یہ ہے کہ یہاں پہ اتنا بڑا سکول ہونے کے باوجود اتنی تعداد ہے بچوں کی مسوم بچے اور ٹیچرز جو ہیں ان کو یہاں پہ پینے کا پانی واشروم پنکھے کچھ بھی مؤید اثر نہیں تھا پہلے بھی یہاں پہ ٹرانسفارمر لگایا ہمارے جو امنے ہیں رات امانولا بھٹی صاحب انہوں نے یہاں پہ ہمیں ٹرانسفارمر دیا اور وہ چوری ہو گیا وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ رات کے ٹائم پہ کوئی گارڈ نہیں ہے پنکھے بھی لگوائے پنکھے چوری ہو گئے ابھی ہم یہاں پہ پنکھے خود اپنی مدد آپ کے تحت لگانا چاہتے ہیں باقی بھی یہاں پہ بور بھی اور موٹر بھی پانی کے لیے بندواز کرنا چاہتے ہیں اور ہم کریں گے انشاءاللہ مگر پہلے تو ہم یہاں پہ رات کے ٹائم پہ کوئی چوکی دار کوئی گارڈ ہونا چاہیے تاکہ پھر وہ چوری ہو جائے گا تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں جو حکام بالا ہے جو ایڈوکیشن کے جو لوگ ہیں جو افسران ہیں جو لاکھوں میں تنخائے لیتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے بھی بچے ہیں اور یہاں پہ مسوم بچے چھوٹے چھوٹے بچے گرمی میں بلگ پڑھتے رہے ہیں اور ان کے والدان آگے ان کو پنکھیں جلتے تھے ساتھ ساتھ بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے ٹرانسفارمر لگ گیا ہے اب جو ہے وہ کام میکمہ ایڈوکیشن کا ہے اور یہ لاہور سے قریب ترین ہماری یہ عبادی ہے صرف ساتھ آٹھ میل کے فاصلے پہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں لاہور کے اور یہاں پہ یہ حال ہے اب یہاں پہ یہ حال ہے تو کیا حال ہوگا انٹیریئر سندھ میں کیا حال ہوگا بلوچستان میں کیا حال ہوگا خیبر پختونخواہ میں آپ نے بڑی اچھی بات کی تو ٹرانسفارمر چوری ہو جاتا ہے یہاں سینل کے پمپ یعنی کہ بچیوں کا سکول ہے لڑکوں کا بھی ہو تو چلو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی ضروریت کے لیے باہر جا سکتے ہیں لیکن بچیوں کا معاملہ ہے اس حوال اس علاقے کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے ابھی کل بیس لاکھ روپے کی ڈکیٹی ویک گزشتہ چند دن شاید قبل آپ کے گھر کے باہر بھی کوئی فائرنگ کا واقعہ ہوا جس میں آپ نے متلکہ تھانے میں اس کی رپورٹ بھی کی سیکیورٹی کے حوالے سے اس وقت جو فروز والا سرکل ہے پورا وہ شدید ترین متاثر اور جنگل قانون ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے میری گزارش مہکمہ پولیس سے یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ عبادی بہت زیادہ بڑی ہے اور بڑی تیزی سے پچھلے داس سالوں میں بہت تیزی سے عبادی میں اضافہ ہوا ہے فروز والا گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے ہیں میں ڈی پیو صاحب سے ڈی آئی جی صاحب سے آئی جی صاحب سے گزارش کروں گا کہ رانہ ٹون چوکی بنائی گئی ہے جو مبشر میکن صاحب کے دور میں بنی تھی اور اس چوکی میں صرف چار سپائی ہیں اور ایک ایس آئی ہے اور علاقہ میلوں میں ہے اور ان کے پاس ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہے جو کہ میرا خیال ہے گدہ گاڑی سے بھی بہتر رہی ہیں تو اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ پولیس کو بہتر کرنے کے لیے پہلے ہمیں سولیات انہیں بھی دینی چاہیے عوام کا یہاں پہ یہ حال ہے کہ عوام یہاں پہ شام کے ٹائم گھر سے نہیں نکل سکتی رات جاتے موٹسیکل چھینے جاتے ہیں ڈکیتیاں کی جاتی ہیں چوریاں ڈاکو وارداتیں ہوتی ہیں ایسی دور دور جو رستے گاؤں کی طرف جاتے ہیں ان پہ کوئی سکیورٹی نہیں ہے اس میں ایک چیز یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس وقت آپ نے جو پوائنٹ اوٹ کی یہ بات کہ تھانا جو فیروز والا ہے یہ آج سے شاید کئی سالوں کئی دہائیاں قبل قائم ہوئے ہوگا لیکن اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ یہ علاقہ بہت جلدی ڈویلپ ہوا ہے باہر سے بڑی دنیا آئی ہے کیا آپ یہ بہتر نہیں سمجھتے کہ جی ٹی روڈ کے دونوں طرف الگ الگ اس کو ڈوائیڈ کر دیا جائے جی ٹی روڈ کی جو مشرق والی سائیڈ ہے اس کا لگتھانا اور مغرب والی سائیڈ کا لگتھانا ہو بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ایریا نا یہ لاہور سے صرف سات میل آٹھ میل کے فاصلے پہ ہیں اور یہاں پہ لوگوں نے باہر سے دوسرے شہروں سے دوسرے بڑے شہروں سے قسموں سے آگے لوگوں نے یہاں پہ آبادیاں کی ہیں اور بہت بہت بڑی آبادیاں ہوگی ہیں بات یہ ہے کہ تھانے چاہے چار بھی ہو نفری نہ ہوگی تو کیا فائدہ ادھر یہاں پہ فروز والا تھانے کی چار چوکی ہیں چار چوکیوں میں یہی آل ہے نہ کوئی گاڑی سے ہی ہے نہ کوئی ان کو آگے منیٹر کرتا ہے نہ آگے ان کے پاس نفری ہے یہاں پہ ہمیں نفری زیادہ ہونی چاہیے تھانہ بھی اگر الگ مل جائے تو وہ تو بہتر بات ہے مگر وہ لمبا پروسٹ ہے مگر میری گزارش فیل آل یہ ہے کہ چوکیوں میں کم از کم پندرہ پندرہ جو ہے نا کانسٹے پالان ہونے چاہیے موٹسیکلیں ہونی چاہیے جو رستے جاتے ہیں مین جیٹی روڈ اڈا ہے پاور صاحب دوبارہ سکول کی جانے باتیں ہیں جب اسکول کی ریپورٹ کرنے آئے ہم تو یہاں کے اس حادثہ وہ شاید ہمیجھ دشمن سمجھتے تھے اس حوالے سے بھی ہمیں بڑی ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ اس حادث اور یہ جن بچوں کے لیے ہم نے ساری کعوش کی ان کی طرف سے بھی ہمیں بڑا جو ہے نا کیا سمجھتے ہیں معاشرتی طور پر آلہ کے میڈیا جو نمائندگان ہے وہ لوگوں کے مسائل سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ ان کا حل ہو سکے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم سے جو نکل کے آگے جاتے ہیں وہ ہی افسران بنتے ہیں اب جو میگما ایڈوکیشن کے افسران ہیں ان کے جو شاہ خرچیاں اور جو ان کے طور طریقے ہیں ٹیچرز بچارے ڈرتے ہیں کہ کوئی بھی خبر اگر ہمارے سکول کی طرف سے جائے گی تو ہماری نوکری گئی یا ہم کئی دور پچاس آٹھ کلومیٹر دوروں میں یا کسی بہت ہی پسماندہ علاقے میں گاؤں میں دیہات میں جہاں جانا ممکن نہ ہو خواتین جو ہیں وہ سوچتی ہیں کہ وہاں پہ ہمارے تبادلے ہو جائیں گے ان چیزوں کو روکنا چاہیے یہی تو گود گورنس ہوتی ہے یہی تو جو ہے افسر شاہی وہ بہتر نہیں ہے اسی لیے تو جو نیچے جو کام کرنے والے نیچا عملہ ہوتا ہے ٹیچر ہیں باقی جو عملہ ہوتا ہے ان کا باقی سٹاف ہوتا ہے وہ ڈرتے ہیں اس بات سے اور وہ صحیح طرح سے آگے اپنی داد فریاد نہیں کرتے اپنی تکلیفیں نہیں بتاتے جو آگے منظر پہ پتہ ہی نہیں چلتی پبلک کو اور آگے حکام بالا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو ہمارے ایجوکیشن کے جو منسٹر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پہ کیا ظلم ہو رہے ہیں یہ افسران جو ہیں یہ تو فرون بنے ہوئے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کا ایک بات بڑی اہم پتہ ہوں جب ہم سی ایجوکیشن شیخوپورا میاں شفقت صاحب کے پاس گئے ہیں ان کے علم میں یہ بات تھی ہی نہیں اور اگر آپ کو دس منٹ بعد آپ کو اس کی ایکچل جو کنڈیشن ہے وہ بتاتے ہیں کیا تو ان کو یہ بتایا گیا کہ وابڈہ اہلکار جو اتار کے لے گیا اور وہ رشوت مانگ رہے ہیں ان کو اس بات کا ٹوٹلی علم ہی نہیں تھا نہیں نہیں چوری ہوا یہ چوری کی ایف آئی آر درج ہے یہ چیزیں دیکھیں نا یہ ان کی لاعلمی جو ہے ان کی ناہلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی سیڈ پہ اتنے چار پانچ لاکھ تنخال لیتے ہوں گے بندے نوکر ملازم کوٹھیاں کاریں انہیں ملی ہوں گی مگر یہاں پہ جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کی دعائیں بھی ان کے لیے بہت ضروری ہیں یہ دنیا کا مال ہے یہ دنیا میں ان کی افسریاں ساری ادھر ہی رہ جانی ہیں اور انہیں چاہیے کہ یہ بچوں کی دعائیں لیں اور یہاں پہ بچوں کو سکولی آدھیں یہاں پہ نہیں بلکہ جتنے بھی اس طرح کے سکول ہیں وہاں پہ سب پہ سکولی آدھونی چاہیے یہ فانٹس ہیں گورنمنٹ خرچ کرتی ہے مگر وہ جاتے کہاں ہیں یہ سب کو پتا ہے مگر یہ افسران ہمارے سوچیں کہ انہیں اس میں سے کچھ بھی لگا دیں تھوڑا سا بھی لگا دیں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں اس حوالے سے آخری کوئیسٹر میں اپنے مطلق کروں گا آپ کو بتا ہے ہم اس علاقے کے مسائل کو جاگر کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے ہمیں بہت سے تھریٹس بھی ملتے ہیں بہت سے دھمکیاں ملتی ہیں تشدد بھی ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ بھی کیونکہ فروز والا بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور بہت سے معاملات کو آپ بھی آئی لیٹ کرتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں فائز بھائی بات یہ ہے کہ دو طبقے ایسے ہیں ایک وکلا اور ایک جو ہمارے صحافی حضرات ہیں انہوں نے چپ نہیں رہنا ہوتا انہوں نے ظلم کے آگے بات کرنی ہوتی ہے جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو پھر ظالم لوگ جو ہیں نشانہ بناتے ہیں ہم بھی اسی طرح ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ جی وکلا گردی ہوگی اگر کوئی پولیس والا غلط اف آئی آر درج کرتا ہے غلط طب میں بیان لیتا ہے غلط لوگوں کو ایک سو کاسٹ کے بیان لے کے لا کے پیش کرتا ہے اور غلط لوگوں کو آگے تھانے میں ٹارچر کرتا ہے اور ان کی گرفتاریاں نہیں ڈالتے غلط چیزیں ان پر ڈال دیتے ہیں منشیات ڈال دیتے ہیں شریف لوگوں کو پھساتے ہیں تو وکلا جب بات کرتے ہیں جب وکلا اس کے لیے پوچھتے ہیں تو وکلا گردی ہو جاتی اسی طرح صحافی حضرات بھی آپ کو بھی یہ تو باتیں اگر ہم نے معاشرے میں کام کرنا ہے تو پھر یہ چیزیں تو برداشت کرنا پڑیں گی ہم نے حق کے لیے کھڑے انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے کھڑے رہیں گے اسی طرح اور وکلا برادری ہمارے ساتھ ہے صحافی برادری آپ کے ساتھ ہے ہم انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے کوئی بات نہیں گھبرانے کی بابر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے بہت ضبط دست بات کی کہ جب معاشرے کی اچھائی کے لیے آپ کو اقدام اٹھاتے ہیں تو ظاہری طور پر آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے کسی بھی صورتحال کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر صاحب کی بات ہے وہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ٹرانسوارمر لگ چکا ہے اور انقریب بچوں کو یہاں پر تمام طرح حولیت ملتے رہیں گی لیکن اس کے ساتھ میں یہ بات بتاتا چلوں کہیں پہ بھی ڈریں گے نہیں موسیقی